یہ ایسا منفرد گاؤں ہیں جہاں کوئی بیوازی نہیں کوئی بھکاری نہیں ہے تباہ ان قبر ایک جیسی ہیں یہاں پر کوئی تمباکنوشی نہیں کرتا مساجد میں نکاح کیا جاتا ہے اور شادیاں بلکل سادہ ہوتی ہیں حافظ امین صاحب جو چالیس سال سے اس مسجد کے امام ہیں اور یہاں پر خدمات بھی سر انجام دینے ہیں اور دینی تفلیخ کر رہے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اور خاص طور پر جو سادہ طریقے سے نکاح ہوتا ہے اس پر بھی انہی سے معلومات لیتے ہیں کوئی کام بھی اچانت نہیں ہوتا ہے ہر کام کا ایک پسے منظر ہوتا ہے تو یہاں نوے سال سے یہ ادارہ یہاں دینی ادارہ قائم ہے اور اس دینی ادارے میں بڑے بڑے جلیل القدر قسم کے اساتحظہ اکرام اپنے اپنے وقت کے جو اساتین فان تھے نا وہ یہاں پڑھاتے رہے ہیں تو چونکہ اس قسم کے بڑے بڑے آہل علم جہاں ہوں وہاں ان کا احترام بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے لوگوں میں ایک تو دینی شعور پیدا ہو گیا ان علماء کے یہاں درست دینے جمعہ پڑھانے اور اس قسم کے کاموں سے دوسرا کہ لوگوں میں علماء کے احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اب جب ہم لوگوں کو کوئی دین کی بات سمجھاتے ہیں تو وہ اس کے عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں یہاں پورا گاؤں ایک مسلک سے تعلق آتا ہے مثلا پورا گاؤں ہر ذمیدار فرد وہ جات ہوگا اور اہل حدیث ہوگا یہ بھی ایک سبب ہے معاملات میں اختلاف نہ ہونے کا یا مضاحمت نہ ہونے کا تو اس لیے اب ہم جس اچھے کام کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں الحمدللہ یہ لوگ خوشی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں یہ جو آپ تبدیلیاں آپ نے سنی ہیں یا دیکھی ہیں تو ان کا اصل وجہ یہی ہے ان تبدیلیوں کی کہ یہاں علماء کا احترام ہے ان کی بات سنی جاتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے کبھی ایسے نہیں مثلا آپ دیکھیں گے ہماری سڑکوں میں کبھی کوئی موسیقی نہیں چلتی ہوگی کسی دکان پہ نہیں شادیوں پہ بھی ایسا کچھ شادیوں پہ بھی نہیں اور دکانوں پہ بھی نہیں خواہ موبائل کی دکانوں وہاں بھی ایسے نہیں ہوگا اور خاص طور پر جو باقی سوشل چینجنگز آئی ہیں جیسے یہاں سے سگرٹ نہیں ملتا لوگ سادگی سے مساجد میں نکاح کرتے ہیں قبرستان کا تذکرہ ہوا اور شادی بیعہ پہ بھی کوئی ایسی تقاریب نہیں ہوتی یہ لوگ خوشدلی سے قبول کرتے ہیں ایک ماحول ایسا ہو گیا یا پھر اس کے لئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوشل پریشر بھی ان پر ہوتا ہے ہاں ایسے کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ کسی کو جرمانہ ہوتا ہو یا کوئی ایسی بات یہ نہیں ہے ہے تو پابندی ان کی ذاتی طور پر آئید کردہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقی دباؤ ضرور ہے مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شادی کے موقع پر کوئی فائرنگ کی یا اگر کوئی شادی کے موقع پر آتش بازی کی تو ہم اس کے نکاح میں یا اس کے ولیمے میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ لوگوں کو کہیں گے شامل نہ ہوں اس چیز کا پھر اثر ہوتا ہے لوگ قبول بھی کرتے ہیں ایک دو واقعات ایسے ہوئے کہ جہاں پھر انہوں نے کسی نے غلطی کی تو ان کے ولیمے میں کوئی بھی نہیں گیا کمی تک نہیں گیا کچھ رشتے دار بھی نہیں گیا ان کو معذرت کرنا پڑی تو ظاہر ہے جب ایک دفعہ ایسا ہو جائے تو پھر سب لوگوں کو توجہ ہو جاتی ہے اس گاؤں میں پھر ان بیٹیوں والے کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہوگی جنہیں جہیز نہیں جوڑنا پڑتا ہوگا لمبے لمبے خلصے نہیں کرنے پڑتے ہوں گے جہیز تو خیر ایک قومی ہمارے سارے ملک میں ہی ایک علانت کہہ لیں اس کو چاہے یا یوں کہہ ہیں کہ اس کا غلط استعمال علانت بن چکا ہے بہر صورت کم از کم یہ ہے کہ یہاں فضولیات نہیں ہیں پیسے ضائع نہیں ہوتے ہیں شادی کے لیے پیسے نہیں جوڑنے پڑتے ہوں گے جوڑنے تو پڑتے ہیں لیکن ضائع نہیں ہوتے ضائع نہیں ہوتے یہ بھانڈ میراسی اور اس قسم کے لوگ جو یہاں بعض لوگ مجروں پہ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں ایسی چیزیں الحمدللہ یہاں ایسا کوئی شخص نہیں آتا اپنے طرف سے ہی نہیں آتا